اسلام علیکم نمستے سسری اکال کیا حال چالے ویورز امید کرتا ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطانی میرا نام ہے محمد صادق آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایک سائٹی ویڈیو کے ساتھ انڈیا میں وائرل ہونے پر پاکستانی بندہ کیا بولا یہ کونسا بندہ ہے جو انڈیا میں وائرل ہو رہا ہے یہ ایک پاکستانی لڑکا ہے جو نریندر موگدی سے بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا ہے چلے پہلے مل کے دیکھتے ہیں ویڈیو پھر اس پر کرتے ہیں اپنا ریکٹ ہمارے رویوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیج موزکا دوستو دیڈی ریٹ پر آپ کا سواگت ہے میں ہوا لوگ تو آج ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہوں انفیکٹ ایک ویڈیو نہیں ہے اس میں دو ویڈیو کے حصے ہیں اب دونوں پورے پورے میں نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو بڑھ گی ہو جاتی ہے مطلب ایک ڈیڈ 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 گھنٹے سے اوپر کے ویڈیو ہو جاتی ہے تو میں نے ان دونوں ویڈیو کو ایک ساتھ لیا ہے ان میں سے جو اس کا بیسٹ پارٹ تھا وہ نکالا ہے تو ایک و ویڈیو ہے اپنا ریل انٹرٹینمنٹ والے سوہب بھائی کا تو اب سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک جو ویڈیو دکھایا تھا کہ اس پاکستانی نے بولا کہ پلیز موڈی جی پاکستان کے پی ایم بن جاؤ تو اس سے اچھا تو وہ موڈی ہے یقین مانے اس کے لوگ اسے کیسے مانتے ہیں اور وہ کیسے اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیر ہے موڈی ہمیں موڈی مل جائے ہمیں تو نہیں نواز شریف چاہیے نہ بینزیر چاہیے نہ ہمیں عمران خان چاہیے کوئی بھی نہیں جنا مشرف بھی نہیں چاہیے ہمیں ہمیں صرف پرائم منسٹر موڈی چاہیے جو اس ملک کے ٹیڑوں کو سیدھا کرے اس ملک کی میشیت کو اوپر لے دنیا کے پانچویں نمبر پہ آ چکے انڈیا والے آپ کو بتائیں اس ہماری خبر کو جو ہم نے دکھایا تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑی ہو میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ پڑی گئی ہو تو اس کے بعد ہماری مینسٹری میڈیا نے بھی اس خبر کو بڑی بڑے زور شور سے اٹھایا کہ جی دیکھئے ایک پاکستانی کہہ رہا ہے کہ جی پلیز آجائیے موڈی جی پیم بنا دیجئے وہ چاہے این آئی ہو وہ چاہے ہندوستان ٹائمز ہو اور بھی کئی مینسٹری میڈیا کے چینلز تھے اور باقی جو ہوں پہ سوشل میڈیا پہ بڑ تو اس کے بعد اس کا ریاکشن کیا ہوا ہے پاکستان میں اس پر جو ہے وہ ویڈیوز آئی ہیں اسی بھائی صاحب سے جنہوں نے کہا کہ ہمیں پیم صاحب موڈی جی آپ آجائیے ہمارے پیم بن جائیے پاکستان کے ان سے سنا عمزد نے بھی بات کی ہے اور سویب بھائی نے بھی بات کی ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ سنا عمزد کے ساتھ باتشیت میں انہوں نے کیا کہا آبید نام شاید انہوں نے آبید بھائی نے کیا کہا اور پھر اپنے سویب بھائی والا انٹرویویں سن لیں گے تو دونوں میں آپ کو الگ الگ پرسپیکٹیو ہے یا کیا باتیں ہوئی ہیں وہ سب آپ کو سننے کو ملیں گی تو چلیے سنتے ہیں بھائی انہوں نے نریندر موڈی کے حوالے سے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ نریندر موڈی کو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر بنے تاکہ پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو سکیں اس وقت انڈیا میں ہر جگہ یہ ٹرینڈنگ پر جا رہے ہیں چاہے وہ مینسٹری میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو یا پھر اخبارات ہو تو ان سے بات کرتے ہیں عابد بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کا پیغام انڈیا تک پہنچ چکا ہے آپ نے نریندر موڈی کے لیے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا جو محبت دکھائی وہ اس وقت ہندوستان کا بچہ بچہ دیکھ رہا ہے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہم لوگوں کو دیکھا اور ایپیشیڈ کیا جن لوگوں نے کومنٹ کیے جن لوگوں نے ہمیں پسند کیا دیکھیں سچ بولو گے تو ہر انسان آپ کو پسند کرے گا جب آپ فیک ہوگے دو نمبر ہی کرو گے تو کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا اب ہم نے جو باتیں کی تھی اس انٹرویو میں وہ بالکل جینین باتیں تھے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک کے بیچ میں اور موڈی صاحب پرائیم منسٹر پاکستان کے بن جائیں ایسا نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ موڈی کی کلاس کوئی پاکستان میں آئے کہ جس نے اپنے لوگوں کے آٹھ سالوں میں اپنے لوگوں کو کہاں سے آٹھ سال پہلے انڈیا کیا تھا اور آٹھ سال بعد انڈیا کیا ہو چکا ہے آپ اس چیز کو دیکھئے کہ وہ کہاں سے کہاں اپنے ملک کو لے کے چلے گئے ہوئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ہم موڈی بتان ہیں نا تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں موڈی جیسی کلاس کوئی آئے کہ جو ان ٹیڑوں کو سیدھا کرے کیونکہ اس نے سارے ٹیڑے سیدھا کر کے اپنے انڈیا کو کہاں سے کہاں لے کے گئے ہیں تو یہ بات تھی اس لیے جو ہے نا میں نے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ ان کی بہت شکریہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں دیکھا ایپیشیٹ کیا اور ہماری بات آگے پوچھائی اور آپ پلیز اسے شیئر کریں کیونکہ وہ موڈی صاحب تک بھی پوچھے ہماری بات کہ ہم انہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے کیا میسی دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں موڈی صاحب سے دوستی ہوگی تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گی آبید بھائی آپ کو کب اور کیسے پتا چلا ہے کہ آپ انڈیا میں ٹرینڈنگ پر جا رہے ہیں آپ کے کلپ جو ہے وہ جگہ جگہ ہندوستان ٹائم پر اے این نیوز پر ڈی ڈی ریاکشن اور مجھے شاید بہت سارے نام ہیں جو بھی میں نہیں لے سکتی کہ ہر چینل ہر مینسٹری میڈیا سوشل میڈیا اخبارات آپ کا جو ایک سوٹ ہے وہ لگا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں وہاں سے کیا کہیں گے کب اور کیسے پتا چلا ہے بیسے شاید ریاکشن چینلوں میں سب سے پہلے میں نے اس ویڈیو پر ریاکشن دیا تھا باقی بھی ہو سکتا ہے دیا ہوگا لوگوں نے اور مجھے بھی بڑے سارے اس پر کمنٹس آئے ہیں ویوز بڑے اچھے آئے تھے ایسا نہیں ہے کہ ویوز نہیں آئے تھے لوگوں نے دیکھا پسند کیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے اس ویڈیو پر نظر مینسٹری میڈیا کے بھی پڑ گئی اور انہوں نے اٹھا دیا میں بھی میں کہا نہیں ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا بھائی میں بلکل چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں کوئی بہت بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں بہت بڑا انفلوینسر نہیں ہوں کہ بلکل کروڑوں کے اوپر میری پہنچ ہے تو خیر ٹھیک ہے اچھا ہے اتنا کوئی ہمارا نیکٹورک تو ہے نہیں کوئی بتانے والے تو لوگ ہیں اتنا میڈیا ہم لوگ یوز کرتے بھی نہیں ہیں تو رات کو ایک میڈیا والا دوست ہے آپ کو پتا ہے گارمنٹس کا سلسلہ ہے ہمارا میں تو اپنی سٹال پر بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے بھائی پتا ہے آپ بڑے فیموس ہو گئے ہو مجھے تو نہیں پتا تو کہتے ہیں وہ سنامجد کے ساتھ آپ نے ایک انٹرویو کیا تھا اور وہ بڑا فیموس ہو گیا پوری انڈیا میں وہ چل رہا ہے اور ہر لوگ اسے دیکھ رہے ہیں لوگ اپیشیٹ کر رہے ہیں تو مجھے اس ٹھوڑا سا پراؤڈ بھی فیل ہوا لیکن تھوڑا ڈھر بھی رہا تھا کہ پاکستانی جو ہے نا جن پاکستانیوں کے دل دکھتے ہیں ان باتوں سے دیکھیں بات تو سچ ہے اور اس سے اب دل دکھے تو اس میں میرا تو کچھ نہیں ہے میں تو سچ بول رہا ہوں کہ ہم بھی چاہتے نا کہ ہمارا بھی انڈیا کی طرح ترقی ہو پاکستان ایسے ترقی کرے دنیا میں پاکستان کا نام ہو جیسے گوگل کا سی او ہے وہ بھی انڈیا کا ہے برطانیہ کا وزیراعظم ہے وہ بھی انڈیا کا ہے مطلب دنیا میں انڈیا 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 ہو رہا تو پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ کرپٹ ہیں ہم لوگ چور ہیں ہم لوگ اپنی باہر پروپٹییں بناتے ہیں اس لئے ہمارا نام نہیں ہے نا تو ہمیں چوریوں سے بچنا چاہیے ہمیں لنڈن میں اپنے فلیڈ نہیں بنانے چاہیے پاکستان میں کرنا چاہیے سارا کچھ تو پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کرے آبید بھائی انڈیا کی طرف سے تو آپ کو بہت پیار مل رہے تو پاکستان میں کتنے لوگوں نے انٹرویو دیکھنے کے بعد آپ کو تنقید گئی یا کوئی دھمکیاں تڑیاں شڑی آئیں ابھی تک لوگوں کا تو میں ابھی کچھ زیادہ نہیں بتاؤں گا آپ بلیب کریں کہ میں رات کو اپنے گھر جب گیا نا تقریباً ایک بجے کا ٹائم تھا بائی گوڑ میں جھوٹنی بول رہا ہوں جو بات کروں گا بلکل سچ کر رہا ہوں جب میں اپنے گھر گیا تو میری فیملی ساری نا ایک جگہاں پہ جانا ٹی وی ہوتا ہے سارے دور بیٹھ کے کمنٹس کرتے ہیں آپس میں انہوں نے جب یہ سارا کوئی دیکھا تو جاتے ہی جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں چھتر پریڈ جو ہے نا جو میری ہوئی ہے جو سچ ہے انہوں نے کہا جی تم پاکستانی ہو تم نے یہ باتیں کیوں کی ہیں ایسی باتیں کرنی چاہیئے پاکستانی ہو کے جن میں سے ایک دو پڑے لکھے بھی میرے تھے بھائی جنہوں نے مجھے اپیشیڈ کیا کہ یار آپ بات بلکل سہی کر رہے تھے آپ نے غلط نہیں کی کیونکہ ہم بے وطنی میں نا اتنا بھول جاتے ہیں سب کچھ کے ہم سچ کو بھی سچ بولنا نہیں چاہتے اب مجھے بتائیے انڈیا گاڑی اپنی بناتا ہے انڈیا سوئی اپنی بناتا ہے انڈیا اچھ این ایوریتنگ کوشش کرتا ہے اس کا ایک سپورٹ ہے دنیا میں اس کا نام بن رہا ہے آنے والے ٹائموں میں چائنا جیسے پہچانا جاتا ہے نا اس طرح انڈیا پہچانا جائے گا ہم انڈیا کی بات اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ٹوئنز ہیں ٹوئنز بھائی جیسے ہوتے ہیں نا کہ انڈیا ہمارا بڑا بھائی ہے ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں یہ تو بات ماننے ایک ہی تھا سب کچھ اس میں سے ایک لائن کھیج دی گئی ادھر پاکستان ہو گیا ادھر انڈیا ہو گیا لوگ تو سارے سیم تھے تو ہم لوگ انڈیا کی بات اس طرح اس لیے کرتے ہیں کہ انڈیا کو ہم پسند کرتے ہیں ہم انہی میں سے ہیں وہ ہم میں سے ہیں تو ہم آپس میں ہماری دیکھنا کلچر سیم ہیں لینگویز سیم ہیں لوگ سیم ہیں باتیں سیم ہیں انڈیا موویز دیکھتے ہیں انڈیا سٹائل بناتے ہیں تو پھر انڈیا کو تریف کرتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے ہمیں اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ انڈیا برا ہے انڈیا کے ساتھ صرف جنگ کرنی ہے لیکن بات ترقی کی ہے مودی صاحب کی ہے تو مودی صاحب کلاس ہیں اسے تو ہم مانیں گے کلاس اس نے انڈیا کا نقشہ چینج کر دیا اس بندے نے اس بندے نے ہر کچھ چینج کشمیر جو پاکستانی کشمیر اور ایک انڈیا کشمیر ہے دونوں کو کمپیر کریں انڈیا میں کیا ترقی کشمیر میں ہوئی ہے اور پاکستان میں صرف آپ نے ایک لیک کروائی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کی ناکامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اسے موٹی ویٹ نہیں کرتے اسے آن نہیں کرتے پاکستان یوٹیوبرز نے یا پاکستانی چینلز نے ہماری خبر چلائے کسی نے آپ کو کریڈٹ دیا نہ میرا نام چلایا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا ایک فرق ہے اب آپ دیکھ لیں ہمسایہ ملک بھارت وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمارا نام چلا رہے ہیں تو خوشی کی بات ہوتی نا اچھا لگتا ہے لیکن ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ایک شہر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ ہمارا نام چلانے سے کتراتے ہیں یہ بتانے سے ڈر رہے ہیں کہ سنا عمجد کی ویڈیو اور عابد بھائی بول رہے ہیں ہم لوگ نا آپس میں جہلس بوت ہوتے ہیں جس کی ویسے ہم لوگ ترقی نہیں کر پاتے ایک دوسرے کی ٹانگ کھیجتے ہیں پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا پاکستان یقین کیجئے ترقی اس لیے نہیں کرتا اور تکلیف کیوں ہیں ہمیں پاکستان سے تکلیف نہیں ہیں پاکستان کے لوگوں سے جنہیں ہم نے وورڈ ڈالے اور یہ اوپر آئے اب تکلیف کس چیز کی ہے میڈم تکلیف اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ انہیں ٹیکسز دیئے ہر چیز پہ ٹیکس پے کیا ہمارے بچے گھر میں بھوکے مر رہے ہیں لیکن ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں اب وہ گورنمنٹ کو کوئی ریٹن تو کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں کہ ہمارے بچوں کا علاج ہو جائے ہمارے بچوں کی طرح آپ یقین کریں بچوں کو ہم پڑھا نہیں سکتے جو ہمارا سین ہے نا اس ٹائم کہ ہم نے اپنے بچوں کو انگلیس سکولوں سے ہٹا کے گورنمنٹ کے سکولوں میں ڈالا ہے جہاں فیس کم ہے اور یقین کرے کہ جہاں کے جو حالات ہیں آپ اپنے بچوں کو کبھی نہ ادھر بھیجیں تو ہم اپنے بچوں کو مجبوراً ادھر بھیجتے ہیں کیوں کہ حالات ایسے روٹی پوری کریں یا بچوں کو پڑھائیں مودی جی آئی لف یو یقین کیجئے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ امریکہ ہم سے نراز ہو جائے گا اس نے عام آدمی کو دیکھا کہ میرے عام آدمی کو فائدہ کیسے ملے گا رشیہ سے اس نے پیٹرول لیا جہاں سے امریکہ منع کرتا رہ گیا اس نے پیٹرول لے کے دکھایا اب آپ تو امریکہ کے تحادی بھی نہیں ہو آپ کیوں نہیں لے سکے رشیہ سے پیٹرول اپنے لوگوں کے لئے کیوں فائدہ نہیں کیونکہ آپ کی کمیشنیں نہیں بنتیں آپ کو نوٹ نہیں ملتے مین وجہ یہ ہے 1947 میں انڈیا پاکستان الگ نانا ہوا ہوتا تو آج ہم ٹماتر 20 روپے کلو ہی لے رہے ہوتے اور ہمارا پیٹرول 105 روپے لیٹر ہی ہوتا 270 اور 105 میں بڑا فرق ہوتا ہے میڈم تو اس لئے میں کہتا ہوں اگر ہم انڈیا میں ہوتے انڈیا پاکستان ایک ہوتا وزیراعظم ایک ہوتا فوج ایک ہوتی ایکسپینس بھی بچتے پاکستان سوپر پاور بنتا مطلب پاکستان انڈیا یہ سوپر پاور بنتا چاہے ایشیا کی سوپر پاور بنتا مودی صاحب کو میں لائک کرتا ہوں بہت پسند کرتا ہوں اور بہت پیار کرتا ہوں مودی صاحب سے اور کیوں کرتا ہوں دیکھیں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس بات کو لے کے کہ میں مودی صاحب کو لائک کرتا ہوں اب میں کیوں نے لائک کرتا ہوں ایک تو میں نے ان کی ہسٹری دیکھے ہے میڈم وہ ہمارے جیسے بنگلوں میں محلوں میں نہیں رہتے سب سے بڑی quality اس بندے کی یہ ہے وہ ابھی بھی ایک normal سا روم ہے جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اسے نہیں چاہیے کوئی بنگلے گھاڑی ہیں کچھ نہیں چاہیے نہ اس نے شادی کی نہ اسے اپنے اولاد کے لئے کچھ چاہیے وہ صرف اپنے لوگوں کے لئے میڈم سب سے بڑا لفظ جو میرا اس پر غور کیجئے کہ وہ اپنے لوگوں کے لئے جیتا ہے وہ اپنے لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے وہ دیکھے گا نیکسٹ پرائیم منسٹر بھی موڈی صاحب ہی ہیں اور اگر اگلے نیکسٹ پرائیم منسٹر موڈی صاحب ہوئے تو انڈیا کی تقدیر بدل جائے گی اور وہ بڑے انلکی ہوں گے کہ موڈی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو وزیراعظم بنا کر اور آپ کو پتہ ہے اب تو انڈیا میں رہنے والے مسلمان بھی جو ہے نریندر موڈی کے گنگانے لگ گئے ہیں جی میڈم کیونکہ وہ موڈی صاحب سب کے ساتھ ایک اکول سلوک کر رہے ہیں دیکھیں میڈیا جو دکھا رہا ہے نا وہ ریل میں نہیں ہے آپ کے بھی انڈیا میں بڑے جاننے والے ہوں گے کسی انڈین مسلمان کو آپ فون کیجئے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ بہت تنگ ہیں موڈی صاحب آپ کو مار رہے ہیں لوگ پکڑ کے لگے صرف میڈیا دکھا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا انڈیا تو ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا مسائے ہیں ہم ٹوینز ہیں ایک ہی میں جیسے پنڈی اور اسلامباد ہے نا اس طرح انڈیا اور پاکستان ہے اور موڈی صاحب آپ کے لیے یہ ہے کہ یقین مانئے میں پاکستانی ہو کے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں حالانکہ لوگ بڑا اس کا ریاکٹ دیں گے برا منائیں گے آپ کو واقعی ہم بہت لائک کرتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں اور ریلی ہم چاہتے ہیں کہ موڈی جیسا پرائیم منسٹر ہمارے ملک میں ہو جو ہمارے ملک کو بھی ایسے ترقی کرے دنیا کے پانچویں نمبر پہ آئیں اور پھر ایک نمبر پہ جائیں پیٹرول سستہ ملے آٹا دال گھی ہمیں سستی ملے عام بندے کی یہ ہوتی اور آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی وہ پتہ ہے کہ عام آدمی کیسے آپ تک پہنچ سکتا ہے یہ تو سب جھوٹی باتیں ہیں لیکن دل کی خواہش تھی وہ میں نے ظاہر کر دی اسلام علیکم جی والکم سلام چلے اب سوہ بھائی والا ویڈیو آگیا لیکن اس کے پہلے جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں دیکھیں جو سچائی ہوتی ہے وہ آلویز کڑوی لگتی ہے چوبتی ہے کیونکہ وہ میرے مطابق نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان پورا کا پورا خراب ہے نہیں لیکن میکسیمم لوگ مہاں پہ خراب ہیں خراب ان در سنس کی ان کی سوچ نیگٹیو ہے بھارت کے لیے وہ اچھی بات اپنے دماغ میں نہیں رکھتے انڈیا کے لیے وہ برا بھلا کہتے ہیں ہندووں کو وہ نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں اور یہ میں بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے دو سال ہو گئے ہیں رییکشن ویڈیو کرتے ہوئے اور اس بیچ میں نے ہزاروں پاکستانیوں کو سنا ہے اور جب ان کا مائنسٹ میں نے دیکھا ہے تو اس میں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں ان کے جیسے عابد بھائی جیسے بڑے اکہ دکھا لوگ ہوتے ہیں جو ریلی اپریشیئٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو آپ حقیقت ہے اس کو دیکھئے اس کو بیان کیجئے تو تھانکیو عابد بھائی اور تھانکیو سنا جی کہ آپ نے ان کی باتوں کو پہنچایا یہاں پر اور عابد بھائی کی باتوں کو پورے انڈیا نے دیکھا اور پھر سے ابھی دیکھ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو عابد بھائی سے نفرت کرنے کی بجائے انہیں پیار دینا چاہیے اس لئے پیار دینا چاہیے کہ وہ بندہ واقعی پاکستان کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے واقعی وہ پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے واقعی وہ پاکستان کو ایک نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جی ہم اکانویکالی بھی ہم مضبوط ہوئے ہیں ہم اپنی ایمیج کے لیے بھی اچھے ہوئے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک ایک اس پاکستانی کو بہت چوبھیں گی اس کو لگا اچھا دشمن کے ساتھ ہمارا کمپیر کر رہے ہو ہم کم نہیں ہیں ہم سب سے آگے ہیں لیکن اسی سوچ نے آپ کو آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اس میں کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے 75 سال پہلے آپ لوگوں کی حالت کیا تھی اور 75 سال بعد آپ لوگوں کی حالت کیا ہے آپ خود سے کمپیر کیجئے خود آپ سمجھ جائیں گے کہ عابد بھائی نے جو باتیں کہیں ہیں وہ باتیں صحیح ہیں غلط ہیں یا ہوا 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 ہی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے کہ جس میں آپ یہ بور رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو پرائیم نیسٹر شباز شریف جیسا جائے نہ ہی عمران خان جیسا چاہیے نہ ہی کوئی ایسا ویسا چاہیے ہمیں پرائیم نیسٹر چاہیے انڈیا کا جیسے پرائیم نیسٹر نرندر موتی ہیں ان جیسا چاہیے مجھے بتائیں کیا ریزن ہے پاکستانی آپ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا پرائیم نیسٹر چاہیے یا ایسا چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھئے ہم بھی پاکستانی ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں یار اس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کے لئے جان حاضر ہے ہماری سب کچھ حاضر ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک انسان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار ایک انسان نے اپنے لوگوں کے لئے کیا کیا ہے تو ہم اسے کیسے برا کہہ دیں آپ سمجھیں چیز کو اب میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ ہم جب سے اس ملک میں ہم نے ہوش سمال لی ہے ہم نے سب کوئی دیکھا ہے بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں بہتر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے اپنی کومنٹ سے سب لوگوں سے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں جو بھی اہدارے ہیں جو بھی پاکستان کو چلا رہے ہیں کہہ لیں آپ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں سے کیا غلطی ہوئی ہے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا غلط کیا دیکھئے عام سبیلین جو عام عوام ہیں اس نے آپ کو ٹیکس نہیں دیا دیا ایک چنگم ببل ہم خریدتے ہیں کوئی بھی ایوری تنگ کوئی بھی چیز لگا لیں اس پہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اپنی کومنٹ کو اور دنیا سے زیادہ پے کرتے ہیں جو دنیا دے رہی ہے نا پچیس پرسنٹ آلموس ہم کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ جی بہت زیادہ ہم پے کر رہے ہیں اس کا ریٹن ہوتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جو امریکہ یورپ ایشیا کے بھی ممالک میں چلے جو تو اس کا ریٹن ملتا ہے ریٹن کی صورت میں آپ بیمار ہوگے تو آپ کہتے ہیں یار یہ سب جھوٹ ہے جھوٹے لائے جائیں ہم بیمار ہوئے تھے ہم جب ہسپیٹلوں میں دھکے کھائیں تو ہمیں سمجھ آئیے کہ سب فیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی پولیسی آپ کو انڈیا کے پرائیم نیسٹر کی بہتر لگی ہے یا ان کے گورن میٹ کی بہتر لگی ہے جس کی وجہ سے آپ نے ڈائریکٹی بول دیا کہ بھائی ہمیں ویسا پرائیم نیسٹر آپ نے پہلے یہ بتائیں آپ نے بولا ہے کہ نہیں جی سر بالکل بولا ہے میں نے اس کی تصدیق میں اس کی کرتا ہوں ایک نرندن مودی صاحب آئی لاب یو اور ایک وہ طیب اردگان صاحب ان کو بھی آئی لاب یوں یہ دو لوگ میں نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے کہ جو اپنے لوگوں کے لیے جیتے ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگ کون ہوتے ہیں جو آپ کی عوام ہیں ایسے ہی ہے اس کے لیے پاکستان میں پیدا ہوئے پراؤڈ پاکستانی ہم ہیں پاکستانی پراؤڈ پاکستانی لیکن یقین مانو اب دل پتا کیا کرتا کہ ہمیں انڈیا میں ہی پیدا ہونا چاہیئے تھا کیوں ہمارے بچے تو سکون میں ہوتے ہم انڈیا میں پیدا ہوتے ہمارے بچے جو ادھر گاڑی خریدتے ہیں ہم لوگ تیس لاکھ روپے ادھر آج بھی بارہ لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو مطلب کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے جو اچھے سے اچھا سوچا اپنے لوگوں کو فائدہ دیا ابھی آپ دیکھئے ہمارا ملک سننے میں آرہا ہے بلیک لسٹ میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے وجہ ہم نے پیسے نہیں دیئے ہم نے آپ کو ٹیکس نہیں دیئے ہم نے آپ کا کوئی پیسہ مارا آپ نے ڈبل ڈبل ٹیکس ہم لوگوں سے جو آپ یہ بیزنس کر رہے ہیں اس کی آپ کرایا نہیں دیتے ٹیکس نہیں دیتے یہ جو ایک چیز لے کے آتا ہوں تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں اس چیز کے میں اور زیادہ ٹیکس دیتا ہوں لوگوں سے زیادہ پوری دنیا سے زیادہ ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو گورنمنٹ ریٹن میں کیا دیتی ہے ہمیں آپ یہ بتائیں نا کہ گورنمنٹ نے ریٹن میں ہمیں جی کوئی اچھا سلسلہ ہمارا بنوا دیا ہماری سڑکیں اچھی کروا دیں اور بھائی گلی موضلوں میں جا کے دیکھو کیا اور روٹی پوری نے اوری سڑکیں کہاں سے گورنمنٹ بنائے گی آئی سے چند سال پہلے نام انڈیا کو اچھا بولتا تھا دیکھیں جو اچھا کر رہا ہے ہمارا ہم سائے ہم سب سے پہلے اسے اچھا کہیں گے تو میرے دوست جو ہے نا میرے دوست وہ مجھے کہتے تھے تو پاکستانی ہو کے یہ کیا کر رہا ہے اور بھائی وہ ترقی کر رہے ہیں وہ سب آج وہ دوست میرے اپنے مو سے کہتے ہیں کہ انڈیا بیس کیوں کہ ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی تھی ہم لوگ پاکستانی موبے وطن ہو کے تو ٹھیک ہے موبے وطن ہیں پاکستان کے لیے ہماری جانے بھی حاضر ہیں لیکن انہیں شرم دلوانے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں ساری کہ آپ بھی شرم کر لو یار اور بھائی مودی سے نفرت کرتے ہیں اسے سیکھو آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے پرائی منسٹر صاحب دوسری دنیا میں جاتے ہیں ان سے جائے کہتے ہیں کہ میں آپ میرے بڑے بھائی ہیں مجھے شرم آ رہی ہے لیکن آپ سمجھیں گے مانگنے کے لیے آگے لیکن پھر بھی ہمارے لات ایسے مانگنے کے لیے میں آگے مجبورن آگے ہوں ارے بھائی تمہارے لنڈن میں اربوں ڈالر کے وہ جو آپ کے وہ کیا کہتے ہیں اسے اربوں ڈالر کے فلیٹ ہیں اسے ڈالر ہی آئے گا ڈالر چاہیے پاکستان کو تو موبے وطن بنو نا یار انہیں بیچو پاکستان کے کام آئے لوگ آپ کو یاد کریں آپ نے قبروں میں چلے جانے کس کے لیے چھوڑ کے جانا ہے تو وہ لوٹا ہوا ہے پاکستان سے واپس دو جو پڑا لکھا ہوگا نا وہ تو اس بات کو سمجھو جاہل ہے جس کا برین واش ہوا ہے موبے وطن موبے وطن بھی تو کچھ دے نا اچھا انڈیا کی طریف اس لیے کی جاتی کہ وہ طریف کے لائک ہے جب آپ طریف کے لائک تھے تو ہم ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بائی جن ہمارا پاکستان اور ابھی بھی پاکستان ہمارا ہے یار اسے صحیح کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ اس ملک کو ہم صحیح کریں یہ ملک ہمارا دنیا میں پھر نام بنائے کیونکہ یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں نا تو اس کے بدلے ہمارے ملک کو ہمیں کچھ نہ دو یار ہمارے ملک کو ترقی دے دو یار اس ملک کو اوپر لے جو تھوڑا سا جس کے لیے ہم ٹیکسز دے رہے ہیں جس کے لیے ہم پے کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اوپر جائے اور آپ لوگ کھا پی کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں انڈیا سے دوستی کرنے میں اس ٹائم آپ کا فائدہ ہے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے دوستی کرنے کے آپ تو بھوکے ننگے ہو یار آپ سے کیا دوستی کرنے ہی انہیں کیا فائدہ ہے آپ دوستی کرو گے آپ کو کیا فائدہ ملے گا آپ کے کھانے پینے کی چیزیں سستی ملنے لگ جائیں گی ایسے ہی ہے آپ کی ہر چیز میں کم ہی آئے گیا گھی کا پیکٹ دیکھ لو یار وہاں پہ کیا ریٹ ہے یہاں پہ کیا ریٹ ہے یہاں پہ تقریباً 600 روپے کا ایک پیکٹ ہے کلو والا اور انڈیا میں میرے خیال سے تین ساڑھے 300 روپے کا ہوگا تو جب آپ ان سے دوستی بناو گے نا آپ کے آلو ٹما ٹما ٹماٹر پیاز چھوٹی چیزیں ہوا تھا ایک دور میں ہم نے دیکھا تھا انڈیا سے چیزیں آنے لگ گئی ہوئی تھی دوستی اچھی تھی اور وہ وہ واجبائی صاحب کا دور تھا اچھا ابھی جو انڈیا کے فارم نیسر ہے نا ان سے ایک دو دن پہلے کسی نے کویسٹن کی ہے کہ جیسے سری لنکا کی آپ نے ہیلپ کی ہے مشکل وقت میں ایسے ہی پاکستان بھی ابھی مشکل وقت میں ڈیفارٹ کچھ کہہ رہے ہیں ہو چکے کچھ کہہ رہے ہیں ہونے والا جو بھی ہے ٹھیک ہے کیا آپ پاکستان کی ہیلپ کریں گے تو اس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں بھئی وہ تو ہمارے خلاف نفرت رکھتا ہے یا ہم اس کے خلاف نفرت رکھتے ہیں ہم نہیں ہیلپ کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ ڈپینڈ کرتا پاکستان پہ کہ اس نے آگے کس طریقے سے چلنا ہے یعنی کہ آپشن تھوڑی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے یہ کیوں بات کی آپ کے ساتھ جب آپ نے اپنے چینلز پہ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی ہوئی کہ انڈیا دشمن ہے انڈیا سے جنگ کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی دماغ ہی نہیں یوز کیا اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوتا ہے انڈیا آپ کا دوست ہے دیکھئے آج آپ انڈیا سے اپنا ہاتھ پڑھائیں تو صحیح دوستی کا آپ کو گلے سے لگائیں گے بولو کیونکہ آپ ایک ایک ہی ماں کے بیٹے ہو ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے آپ لوگ ایک ہی ملک سے نکلے ہو نائنٹین پورٹی سیمن سے پہلے سب ایک کی جگہ پہ کٹھے رہتے تھے کٹھے کھاتے تھے پیتے تھے کچھ بھی نہیں تھا یہ سب ڈراما تھا ایک ملک کو الگ کرنے کے لیے جب یہ گورنمنٹ الگ ہوئی ملک الگ ہوئے تو دیکھ لو پھر ترقی کس نے کی جن کا دنیا میں یہ چال کی ڈوائیڈنٹ رول کا انہوں نے کیا کہ انہوں نے تقسیم کرو اور انہیں لڑاؤ اتنے بڑے وہ بننے کی کوشش کرتے ہو آپ ایک بنگلہ دیش اپنا بچا نہیں سکے اور بنگلہ دیش آپ سے بہت اوپر چلا گیا اب تو افغانیستان کی بھی ہمارے اینکر پرسن اینکر حضرات اگزیمپل دیتے ہیں لیکن وہ ہی بات جب ہم کرتے ہیں تو برا لگتا ہے دیکھئے پاکستانی اس ٹائم تھوڑا نہ پریشانی کی حالت میں ہے آپ بھی تھوڑا سا نرم ہو جو ٹھیک ہے جو گزر گیا اسے آپ ایک سائٹ پہ کرو اب آنے والا ٹائم دیکھئے پاکستان اگر نہیں رہے گا تو کیا ہو جائے گا آپ سمجھئے تو پاکستان اللہ نہ کرے اگر پاکستان رہے گا تو آپ کا دوست ہے اس کے ساتھ آپ جھوائنڈ ہو ہم لوگ ٹوئنز بھائی ہیں ہم لوگ آپ سمجھیں تو آپ دونوں بھائیوں کو کٹھے ہونا چاہیے اور آپ کو میڈیا کی بڑی ہی میں آپ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں انڈین میڈیا سے کہ آپ پاکستان کی حق میں بولنا شروع کریں اور حق پتہ کس قسم کا جیسے یہ بھائی بول رہے ہیں دوستی والی بات کریں کہ دونوں ملک دوستی کریں ٹھیک ہے اسٹم ہم بورے حالاتوں میں ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتے اگر انڈیا پاکستان ایک ہو جائیں آپ بلیو کیجئے کہ دنیا میں انڈیا اور پاکستان کا جوڑ نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی پوری دنیا میں ہو سکتا ہے سوپر پاور ایشیا میں یہ بن جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا ٹیکنالوجی میں پڑھائی میں بہت آگے جا چکا ہوا ہے ہم لوگ ٹیکنالوجی میں تھوڑے سے پیچھے ہیں پڑھائی میں جو حق ہے بتانا چاہیے اب انڈیا کا ایک چھوٹا سا بچہ پکڑ لیں اس کی ٹاکنگ آپ سے کروا لیں حالانکہ آپ پڑھے لکھے انسان ہوں میں آپ کے لیول کا پڑھا لکھا نہیں لیکن انگلیش میں آپ اس سے نہیں جی سکو بھی میں سی بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنے سرکاری سکولوں میں بھی ایسی ایجوکیشن دی ہے کہ جو بچے ان کے ٹیلنٹڈ ابھی آپ دیکھیں گوگل کا سی او کون ہے انڈیا کسی بھی بڑی پوسٹ پہ دیکھ لیجئے یوٹیوب کا بھی ریسنٹی بن گیا جو ہم یوٹیوب کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا سی او بھی انڈیا کین مانو انڈیا کا شکر مناؤ آپ مائنہ کیجئے گا پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں جس حالات میں آپ ہو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے اور انڈیا کا شکریہ ادا کرو کہ وہ آپ کو جنگ نہیں کر رہا آپ پہ ٹیک نہیں کر رہا کیونکہ تو آپ تو بھوکے ہوئے اس ٹائم آپ کے بعد نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ ڈالر ہے نہ کچھ ہے کیسے جنگ لڑو گے ان کے ساتھ تو انڈیا ہمیں ڈھرایا تو ہمیشہ یہی کہ ہے کہ ہم اگر ڈیفینس بجٹ بڑھا رہے ہیں وہ انڈیا کے لیے انڈیا ٹیک کر دے گا ہم اگر اپنا جو بھی کر رہے ہیں وہ یعنی ہمیں جو دکھایا گیا پتہ نہیں یہ بات آپ چلا ہوگے کہ نہیں چلا ہوگے میں تھوڑا تھوڑا سا کرتا ہوں کوشش ہماری پاک آرمی ہے جی سبردست آرمی ہے وہ ہونی چاہیے اس کے پیار گزارہ نہیں ہے لیکن کیوں اتنا پیسہ کیوں آرمی کو دے رہے ہو یار اتنا پیسہ کہ ملک کا ستر پرشنٹ آپ آرمی کو دے دیتے ہو پھر جب وہ لٹیر ہوتے ہیں تو انہیں پلاڑ پہ پلاڑ بھی دیتے ہو پھر ان کی لاکھوں روپیہ جو ہے وہ پینشن بھی ہوتی ہے پھر انہیں نوکر چاکر بھی ملتے ہو بھائی کوئی اغلق مخلوق نہیں ہے یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں بھائی جان یہ ہم دیتے ہیں ہم بھوکے مر رہے ہیں ہمارے بچوں کے لاج نہیں ہو رہے ٹماتر پیاز ہم سے گریتے نہیں جا رہے تمہیں کروڑ روپیہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے اپنے لوگوں کو سولتے دیں اپنے لوگ اپنے کا مطلب اپنے ہم ان کے اپنے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے اپنے لوگوں کو پاکستانی بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں انہیں ایسی نا لیں آپ پاکستانیوں کے دماغ بہت تیز ہیں بڑا دیکھیں ایک پروڈیکٹ دکھاتا ہوں اس کی ایڈوٹائزنگ نہیں کر رہا صرف بتانا چاہ رہوں میڈن پاکستان کلاس آپ چیک کریں چیز کیا بنی ہوئی ہے اور پرائز اس کے ویری ریزینیبل اس کے ہول سیل پرائز ہیں فور ففٹی بھائی جان یہ پورا ڈریس ہے یہ پاکستان بنا رہا ہے یہ چائنہ یا انڈیا نہیں بنا رہا تو ہماری گورنمنٹ اگر ہمیں سولتے دینا تو ہم پوری دنیا میں ایک سپورڈ کا ایک نام بنے پاکستان کا لیکن مقصد یہ ہے ہماری ساتھ بھنگلہ دیش میں شفٹ ہو چکی ہوئی ہے ادھر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا پیسہ لگانے کوئی امران خان آیا تھا بچارہ جو ہمیں شروع میں برا لگ رہا تھا اب سمجھ آ رہی کہ وہ ہی تھا جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے بھائی جان آپ کو ان کی باتیں کیسی لگی آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے مزید ایسے لوگوں سے ہم کوشش کریں گے کہ بات کروائیں جتنا ہو سکے پیپل ٹو پیپل کنیکشن کریں پوزیٹیویٹی ہم لوگ کریئٹ کریں جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چلے دوستو ویڈیو ختم ہو گیا اور آپ نے دونوں چینلوں پر دیکھ لیا کہ کس طرح کے وہ ہیں کموبیش ایک ہی جیسے وچار تھے آبید بھائی کے اور میں ان کی باتوں سے 90% سہمت ہوں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں 10% سے میں کیوں اسہمت ہوں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا سہمت اس بات سے ہوں کہ بھائی پاکستان کے لوگوں کو بھی حق ہے خود کے ڈیولپمنٹ کا ان کو بھی حق ہے سستی چیزیں ملنے کا کھانا سستا سامان سستا سہولیتیں ملنا بجلی پانی یہ سب ملنا یہ حق ہے بھائی یہ بیسک رائٹس ہیں جو پاکستان کے سرکار کو انہیں دینا چاہیے اب میں آتا ہوں کہ کیوں میں ان سے اہسمت ہوں پہلے سب سے پہلے بات بتاتا ہوں کہ اہسمتی والی بات سے پہلے ایک اور چیز یاد دے گئے جو انہوں نے ایک بات کہی نا کہ پاکستان کی پیڑھی در پیڑھی میں نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں اب وہ نفرت کے پودھے بڑے ہو چکے ہیں اور آنے والی پیڑھی میں پھر سے وہ بیج بوئے جا رہے ہیں تو آنے والی کئی پیڑھیاں جو ہیں وہ نفرتی ہو چکی ہیں اس کا ایکزامپل دیتا ہوں میں اس کا ایکزامپل دوں گا کہ سنا کے چینل پر بھی ایسے بچوں کی باتیں آئی ہیں اور سوہ بھائی کے چینل پر بھی ایسے بچوں کی باتیں آئیں پہلے میں وہ دونوں چینلوں پر باتیں ہونی ہیں وہ سنا دینا چاہتا ہوں سنی چاہتا ہوں مطبوrian مطلب گھر والے کہتا ہوں کہ انڈیا ہم سے جنگ کرتا ہے انڈیا ہم پر قبضہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کو اپنا بنانا چاہتا ہوں یہ گھر والے کہتا ہوں جی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ہندو رہتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں بہت سارے رہتے ہیں بہت زیادہ رہتے ہیں ان کو رہنے نہیں دینا چاہیے جب تک مسلمان نہیں بنے گا تب تک ادھر نہ رہنے دے یہاں کے جو ہندو ہیں ان کو اسلام قبول کروانا چاہیے اور یہ آپ کے دماغ میں کس نے ڈالا یہ ماما نے انڈیا کے بارے میں جب آپ سے کوئی پوچھے میں یہ بھی پوچھ رہا ہوں تو کیا سوچتے ہو کیا مائنڈ میں آتا ہے ہمارا دوست ہے ہمارا دشمن ہے کیسے ریلیشن چاہتے ہو کشمیر بنے گا پاکستان یہ سکول میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے دشمن کیوں ہیں کشمیر کو مارتے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں کشمیر میں ظلم کرتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں انڈیا والے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں ان کے گھر میں جاگے سن لیا آپ نے یہ ہے وہ نفرت جو بچے بچے کے ذہن میں ہے اور میں ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ذہن نفرتی چیزوں سے بھرا ہوا ہے تو پوزیٹیو باتیں نہیں آ سکتی اب آتے ہیں کہ جی دونوں ٹوئنس تھے نہیں ٹوئنس نہیں تھے ٹوئنس اگر ہوتے تو دو بھائی ہوتے ہیں الگ الگ ان کی پیدائش ہوتی ہے ہمارا آپ حصہ تھے اگر آپ ایک باڈی مان لو تو آپ اس کے ایک پارٹ تھے وہ باڈی کاٹ کے الگ کر دی گئی کٹ گئی ہو بٹوارہ ہو گیا تو ہم ٹوئنس نہیں ہیں اس بات سے میں اسے مت ہوں دوسری بات آتے ہیں کہ جی بھارت پاکستان ایک ہو جائے میرا ماننا ہے میرا شروع سے سٹینڈ رہا ہے کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی نہیں آپ کو دوستی بڑھانی چاہیے امن کی آشا کرنے چاہیے امن اسی میں ہے کہ ہم دونوں الگ الگ رہے ہیں امن اسی میں ہے کہ آپ اپنا کمائی کیجئے آپ بلکل ڈیولپ ہو جائیے آپ دنیا کی نمبر ون کنٹری بن جائیے یہ ہم چاہتے ہیں بن جائیے کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن ہمیں چھوڑ دیجئے ہمارے حال پہ کیونکہ ہمارا جو پچھتر سال کا اتحاس رہا ہے اور پچھتر سال میں جو ہم نے سبق سیکھے ہیں ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر شانتی کی بات کر لی سب کچھ کر لیا چار بار جنگ آپ نے پاکستان نے ہم پر تھوپی پروکسی وار ہمارے کے لائے اگر کسی نے چھڑی تو پاکستان نے چھڑی ہندو مسلمانوں میں بھیدباؤ کرنا چاہا الگاو کرنا چاہا وہ پاکستان نے ہمیشہ کیا اور ابھی بھی کر رہا ہے تو ہم بس اتنا چاہتے ہیں سارے پاکستان سے کہ جی بھائی چارہ دوستی سب کچھ اپنے اپنے من میں رکھئے اپنے اپنے گھر میں رہیے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں آپ اپنے گھر میں رہیے آپ اپنے گھر کو بہتر بنائیے آپ اپنے گھر کو سیف کریے آپ اپنے گھر میں خوب کمائیے اور وہ ڈالر کمائیے دنیا کی نمبر ون ایکانومی بن جائیے لیکن ہمیں چھوڑ دیجئے ہمیں بخش دیجئے ہو سکتا ہے سوال بھائی کو بھی میری بات بری لگے وہ بات میری بات سے اگری نہ کریں سنا جی کو بھی اگری نہ کریں عابد بھائی کو میری باتیں بری کریں لیکن پریکٹیکلی یہ بات سوچے گا سیونٹی فائی ویورس میں ہم نے بہت کوششیں کی لیکن ان کوششوں نے ہمیشہ ہمیں زخم دیئے ہیں اب ہم زخم سہنے کے اس میں نہیں ہیں سٹیٹ میں نہیں ہیں ہم نے اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا ہم نے آپ کو آپ کو سب کچھ دے دیا آپ کو جو چاہیے تھا وہ سب دے دیا اب آپ کو اپنے پیر اوپر کھڑا ہونا ہے کہ آپ کو لڑک جانا ہے وہ سب کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر ڈیپینڈ مت ہوئیے ہماری سبزیوں کے اوپر ڈیپینڈ مت ہوئیے آپ خود اگائیے خود سستی کیجئے آپ اپنی پالیسیز بنائیے آپ اپنی سرکار سے جواب مانگیں آپ انڈین سے ہی مت کہیے کہ جی دوستی کر لیتے ہیں بزنیس شروع کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں کیوں کرنا ہے آپ سلف میڈ بنیے جیسے ہم بن رہے ہیں دیرے دیر ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس مشکلیں نہیں تھیں یا ہم شروع سے ہی سب کچھ خود ہی اگا رہے تھے نہیں کیا نا ہم نے ہم نے دیرے دیرے اس کو ڈیپلپ کیا تو یقین کرتا ہوں کہ میری باتوں سے آپ لوگ اگری کریں گے اور جو اگری نہیں کریں گے تو پلیز وہ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کیوں اگری نہیں کرتے ہو میری باتوں سے تو جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائد جی تو یہ ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا بہت کمال اور لاجوار قسم کا ویڈیو تھا اور اس میں جو ہمارے عابد بھائی ہیں وہ تو چھاگر کمال کر دیا اور جو صحیح ترجمانی کی ہے ایک پاکستانی ہونے کی ایک محبے وطن ہونے کی ایک پاکستان سے پیار کرنے والے کی پاکستان سے پیار کرنے کا ہرگز ہرگی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پرائیم مصر موڈی سے محبت نہ کریں اگر وہ دنیا میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی تعریف نہ کریں صرف اس بنا پر کہ ہم ان سے چار جنگے کر چکے ہیں ہم ان سے کشمیر جو کبھی ہم لے نہیں سکے اس پہ بات کرتے ہیں ہم کشمیریوں کے نام پہ جو ہمیں ہمیں ہمارے بچوں کو ہمیں پڑھایا گیا ہمیں سکھایا گیا اس کی بات نہیں کر سکتے تو دنیا بدل رہی ہے پاکستان بھی بدل رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان بدلے گا اور آج پہلی بار میں لوگ بھائی کی باتوں سے ہڈرڈ پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ واقعی ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں دوستی ضرور کرنی چاہیے لیکن ہمیں سیلف میڈ بننا چاہیے ہمیں سبزیاں ان کی سبزیوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ سبزیاں میں دیں گے ہمارے ہاں سبزیاں سستی ہو جائیں گی نہیں ہمیں اپنی سبزیاں ہوگانی چاہیے ہم کیوں نہیں ہوگا سکتے ایک ذری ملک ہے ہمارے پاس کسان بھی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمیں انہیں سہولیات دینی کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ کسان جو اپنی فصل ہے وہ جتنی اس کی لاغت آئے وہ اس سے دونا اس سے پر خرچہ نہ کر لے جتنی اس کی لاغت آئے اس سے اس کو کچھ پروفٹ بھی ہو وہ خوشی خوشی سبزیاں بھی ہوگائے گا وہ ہر دن کوئی نئے نئے ویڈینٹ لانے کی کوشش کرے گا نئی چیزیں لائے گا نئی پھل لائے گا نئی ہر کسی کرے گا جب اس کو پروفٹ ہوگا جب اس کے بچے خوشحالی سے کھانا کھائیں گے اچھے سکولوں میں جائیں گے اچھے سکولوں میں پڑھیں گے ہمیں خود سے کرنے کی ضرورت ہے لیکن کب کریں گے کب کریں گے کب کریں گے یہی سنتے سنتے ہمیں 75 سال کا عرصہ بیٹ گیا لیکن ہم نہیں کر پائے وجہ کیا ہے کہ ہم ایک خودگرز قوم ہیں خودگرز قوم کیسے ہمیں صرف اپنا ہی پیٹ نظر آتا ہے ہمیں صرف اپنے بچوں کا پیٹ نظر آتا ہے ہمیں کوئی نہیں نظر آتا ہمارے بچے کسی کو اپنے بچے نہیں لگتے ہمارے بچے اگر سکولوں سے باہر پڑھے ہیں تو ہمیں کہ کوئی فکر نہیں کوئی بات نہیں میرا بیٹا تو جا رہا ہے میرا بیٹا تو لندن کے قیمتی فلائٹ میں میرا نواسہ تو میرے لندن کی قیمتی فلائٹ میں رہ رہا ہے عمران خان کے بچے تو جماعی ماہ گولڈ سمیت میں کی کسٹڈی میں بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں بلاور بھٹو زرداری سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے کون سا ایسا اشرافیہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کسی ایک ایک جرنل کرنل کی دیکھنا ہمیں ہم سڑک سے بائی نکل جائے نا جتنے بھی پاکستان کی قیمتی حصے ہیں زمین کے یہ فلانے کرنل کو لات ہوا ہے یہ فلانے کرنل کو لات ہوا ہے یہ فلانے کرنل کا پلوٹ ہے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے کتنے پرسنٹ یہ لوگ ہیں یہ کوئی دس پرسنٹ بھی نہیں ہوں گئے یہ لوگ یہ پاکستان پہ جو مسلط ہے پاکستان کا خون نچوڑ لیا ہے انہوں نے یہ جو مریم بی بی ہے لاکھوں کے کپڑے پہنتی ہے وہ کیا ہے وہ پاکستانیوں کے خون پسینہ آپ لوگوں نے نچوڑ لیا ہے پاکستانیوں کہ یہ جو آہیں ہیں جو سسکیاں ہیں وہ آپ لوگ پہناوے پہن رہے ہیں یہ آپ کو ترپائیں گے بھی آپ کو ستائیں گے کیوں آپ پاکستان کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے کیوں پاکستان کے ایک عام بچے کے تن پر کپڑے بھی نہیں ہیں اور آپ لاکھوں کے کروڑوں کے برینڈز کے کپڑے پہنے کیوں کیوں کیا وجہ ہے کیا وہ ان کے ٹیسٹ کا پیسہ نہیں ہے آپ کہاں سے لیا ہے یہ سارا کچھ اسی پاکستان سے لیا اسی پاکستان سے کم آیا صحیح کا مہبے وطن بنو اپنے لے کے آؤ اپنے لندن کے فلیٹ ان کو بیچو اور دو پاکستانیوں کو کہ میں اپنی ساری جائدال پاکستان کے نام کرتا ہوں تو کون سا پاکستانی ایسا ہے جو پیچھے رہے گا کوئی پاکستان پر کرزہ نہیں رہے گا یہ میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں وجہ یہی ہے کہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کیوں میں نہیں چاہتا کہ میرے پاکستان کا نام ہوں دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی گیا دنیا کی نمبر ون اکانومی میں کیوں نہ ہمارا پاکستانیوں کا نام آئے کیا وجہ ہے ایسی کیوں ہم پہ ہی دہشت گردی کا دھبا لگا ہوا ہے کیوں ہم بھی تاج محل کے ہوتل میں کروائیں جا کے مسوم لوگوں کا خون کروائیں کیوں ہم پہ ہی کیوں الزام لگے کیوں ہم لوگوں کو صفائیاں دیتے بھی ہیں کہ نہیں نہیں وہ ہم نہیں ہیں نہیں نہیں وہ کوئی اور ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب پاکستان پہ یہ جو تھوپا گیا ہے عام پاکستانی ہم بھی اتنے ہی شریف ہیں ہم بھی اتنے ہی سادہ ہیں ہم بھی اتنے ہی محبت کرنے والے ہیں جوے دکتر صاحب آئے لاہور میں انہوں نے بڑی دل دکھانے والی باتیں گئی تو یہ کیوں الزام لگا پاکستان پہ ان باتوں سے ایک عام پاکستانی کا دل بھی دکھا ہمیں ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ شرمدگی ہوئی کہ یار ایک بندہ آیا ہمارے ہی لاہور میں ہمارے ہی موں پہ ہم پہ ہی باتیں کر کے چلا گیا لیکن باتیں پیچھے سے کیا تھی کہ ہم نے خود ہی وہ سب کچھ مانا ہوا ہے کہ ہم نے ہی وہ کرنے والے تھے ہم نے ہی کروایا ہم نے ہی لوگوں کو وہ پتے دیئے بلکل بلکل یہی باتیں یہی جذبات ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کے اور یہ ہمارے دل کی باتیں اور دیکھ یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صادق بھائی کے جو الفاظ ہے اس کے اندر سے جو جذبات نکل رہے ہیں اس کو محسوس کیجئے گا کہ یہ ہمارے دل کی بات یہ ہمارے دل کی عوال کر رہی ہے ہم ریاکشن دے رہے ہیں لیکن ہم اپنے دل کا جو درد ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شکر کر رہے ہیں ملکل لیکن یہ شوشل میڈیا کا جو سنتے ہیں لوگوں سے اندین لوگوں سے بہت برا بھلا سنتے ہیں ملکل اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں تو یہی چیزیں ہیں آپ دیکھیں جو عبد بھائی نے باتیں کیے وہ ہر پاکستانی جو ہے اس کی جائش ہو چاہے اور یہی اس کا نیریٹیو ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بھئی ہمارے دیکھیں اب میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ مودی جی کو کیوں نہ کوئی لائک کرے اب چیز یہ ہے کہ مودی جی کو لائک کرنے والا ایک عام سا پاکستانی وہ آپ فیمس ہے پوری دنیا کے اندر اور یہی چیزیں ہیں کہ جب بھی آپ لیڈرشپ اپنی دکھاتے ہیں آپ پوزیٹیو کام کرتے ہیں آپ اپنی قوم کو لے کے آگے نکلتے ہیں تو لوگ جو بھی آپ کا نام لیتے ہیں وہ بھی فیموس ہو جاتے ہیں اور یہی باتیں ہیں کہ یہی چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں مودی جی سے ٹھیک ہے اب ہم چورن جال آپ رہے ہیں یہ دوستی ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا بلکل بھی دیکھیں دوستی جو دعا اسلام ہے وہ اس ساتھ تک ہونے چاہیے کہ آپ یہ تیارت ہونے چاہیے آپ اپنے آپ کو اس قابل کیوں نہیں کرتے کہ وہ انڈیا والے کہیں نہیں بھی اب ہمیں تیارت کرنا چاہیں گے اب ہمیں پاکستانیوں کے اوپر تو یہی چیزیں پہلے ہم اپنے آپ کو تو بہتر کریں نا کو چار دفعہ تو ہم ان کو کر سکے ان کے ساتھ ایسی باتیں کبھی ٹریڈ کرتے ہیں جب دل کرتا تو ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے جب دل کرتا ٹریڈ بند ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی تو یہی چیزیں ہیں کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو قابل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پھر جب ہم کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھی نہیں اب اس کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے تو یہی چیزیں ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے ہم ذریعی ملک ہیں ہمارے پاس ہر چیز ہے آج اس دفعہ ہماری ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے گندم کی آج ریکارڈ پیداوار آپ بائیس او روپے من خرید کے آپ چھے ہزار پر من پر عوام کو لینے پر مجبور لائنوں میں لگا دیا ہے آپ لیں تو یہ ہے ہماری قابلیت اس کی بنا پر ہم انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے ہاں جو ہے نا ریکارڈ ہمارے ہاں پیاز کی پیداوار ہوئی اور آج جو پیاز ساڑھے تیس سو روپے تک کلو آپ نے بیچ دیا ہے اور وہ بھی نہیں ملتا ابھی رمضان آنے والا ہے نیمبو جو آج سو روپے کلو ہے تو وہ ہزار پر کلو میں بھی نہیں ملے گا تو اس کی بنا پر ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ نہیں پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا پھر ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا چاہیے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں میرے اندر میرے ضمیر جو ہے مجھے کیا کہتا ہے کیا میں اس قابل ہوں کہ میں کسی کے ساتھ دوستی کر سکوں اگر دوستی ہو بھی جاتی ہے بیل فرض کیا میں نبا پاؤں گا کیا میں اس پر قائم رہ سکوں گا انسان کی ایک زبان ہی ہوتی ہے تو زبان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن ہمارے حکمرانوں کے پاس نہ ہی زبان ہے نہ ہی ان کے اندر ضمیر ہے بس ان کے اندر چاہت ہے تو ایک کرسی کی چاہت ہے کہ وہ ہونے چاہیے پروٹوکول ہونے چاہیے پس پاکستان نفارت ہوتا ہے ملک کی عوام جو ہے وہ رو رہی ہے وہ فاقہ کرنے پر مجبور ہے مرتی ہے تو مر جائے ہمارے جو ہے نا جزیرے بن رہے ہیں ہمارے فلیٹ جو ہیں وہ بن رہے ہیں ہماری جو عیشی ہیں وہ ہمارا پروٹوکول وہ سارے کا سارا چل رہا ہے ہم نہیں وہ پروٹوکول ختم کریں گے ہمارے جو آنے کے لیے جب ہم آئیں ہر چیز بند ہو جائے سسکتی رہی ہے ہمارا پروٹوکول جاری ہے سڑکیں ٹوٹتی رہیں سبزی مہنگی ہوتی ہے تو ہوتی رہے ڈال نہیں مل رہی گھی نہیں مل رہا روزگار نہیں مل رہے فیکٹرییاں بند ہوتی ہیں تو ہوتی رہے ہمارے کار کھانے تو چل رہے ہیں ہمارے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ پاپا شو کون سا پیزا ہے وہ چل رہے ہیں سارے کے سارے تو وہی چیزیں ہمارے تو پیزوں کی جو ہے نا فرنچائزیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ جب ہم اپنے ملک کے اندر ایک عام آدمی کو اس قابل کریں گے کہ اس کی جو فوڈ چین کی نیٹ ورک جو پوری دنیا میں آ جائے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ ایک فوڈ چین نہیں لے کے آسکے آپ ایک انڈسٹریل کو اس لیول پر نہیں لے سکے کہ چلے اس کی سپورٹ کر دیتے کہ وہ آپ کا ہی بندہ ہوتا لیکن سوائے ایک جو اے نا وہ ملک ریاض کے اس کے علاوہ کسی کو آپ نے اوپر نہیں آنے ملک ریاض کو لے آئے اپنے بلک پہ آیاں مینہ منشاہ کو لے ایم کوئی گھوس کھلا 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 ملک ریاض آگے آیا آیاں بھی نہیں آ سکتا تھا اس کو پتا تھا سیسٹم کا حصہ بننا پڑے گا وہ اس لیے معاہ آگے 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 جو سریحام انہوں نے کہا کہ میں دیتا ہوں رشت سارا کچھ کرتا ہوں تو یہ ہے اس قابل اگر اس کو سہولیہ دی یا اس کو ہی جو اے نا پوزیٹیویٹی کے دہات آگے آنا جیتا ہے میاں منشا کو یا ملک ریاض کو تو وہ بھی آج پوری دنیا میں جیسے وہ امانی گروپ ہے وہ نام روشن کر رہا ہے انڈیا کا تو وہ بھی کرتے اور چیز جو لوگ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ پیڑیوں در پیڑیوں نفرت پھیلائی گئی ہے بچوں کو وہ سکھایا گیا یہ یقین جانے والی نہیں ہے میں اس کی زندہ مثال دوں گا میں نے اس سے پہلے بھی ایک چینل شروع کیا تھا چاچو ریاکشن کے نام سے جب میں نے نیا شروع کیا اس سے پہلے میرے بھی کچھ جذبات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے مودی جی کے لیے اور یہ تو دیکھ رہے تھے کہ ہم انڈیا آگے پڑھ رہا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو وہ نفرت ہے وہ صرف ہماری ہی طرف سے ہے ان کی طرف سے ہمیشہ ہمیں پوزیٹیوی جواب ملے ہیں لیکن ہم ہمارے اندر اتنی غلطیاں ہیں کہ ہم ان کو کبھی ماننا نہیں ہم مانتے ہی نہیں جیسے جیسے ہم ویڈیوز بناتے گے جو میرے ساتھ تھی دوست سے وہ ایک دن اچانک چھوڑ کے چلے گئے جب بہت دنوں بعد میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ نے کیوں سکپ کر دیا بہت اچھا ہمارا کام چل رہا تھا ہمارے ویوز بھی بڑھ رہے تھے دن میں تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ہم انڈیا کو کیوں تعریف کریں انڈیا کی مجھ سے انڈیا کی تعریف نہیں ہوتی میں جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا پرائیم ریسر نندر موندی کی تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کیا کس جگہ پہ ہم جھوٹی تعریف کر رہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن پھر بھی کہتا کہ میں نہیں کر باؤں تو وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے اندر وہ نفرل یہ جاتے جاتے جائے گی آپ کو انڈیا سے دوستی کرنے کے لیے یہ حقیقت ہے اس کے لیول تک آنا پڑے گا پھر آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور پھر وہ اگر آپ کا ہاتھ پکڑے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا یہ شوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اور انڈینز مل کر ہم ملے ہوئے ہیں ہم ہماری دوستی ہیں پہ یہ پیغام پہنچائیں گے ہم لیکن آپ اگر حکومتی لیول پر حکومتی سطح پر تو بہت ساری باتوں کو چیزوں کو حل کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو پاکستانیوں کو اپنی سوچ کو بدھنا پڑے گا بڑھنے کی طرف جائے اپنے معاملات کو پھر انڈیا کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ حل کرنے کے لیے بھی کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہوتے گا آج کی ویڈیو بہت اچھی تھی ہمیں بہت اچھی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے اور ویڈیو اچھی لگے لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبکرائب کرتے ملیں گے کوئی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے سہین ہو اللہ